اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ جاتے ہیں اور انہوں نے اتحاد نیوز کو بائیکارٹ کرنے کی مہم تک چلائی تھی کیونکہ ان کے خلاف جب بولتے ہیں تو انہیں غصہ آ جاتا ہے لیکن جب بھی سماج میں کسی طرح کی برائی دیکھتے ہیں تو اس پر بولنا ضروری ہے اور ضرور بولتے رہتے ہیں اور بولتے رہیے بھلے کتنی ہی مخالفت کیوں نہ ہو جائے جب بچرندل آر ایسس سنگ پریواری اڈھونگی سادووں پر بولنے سے فرقہ پرستوں کو غصہ آتا ہے تو اسی طرح اپنے آپ کو فرضی دیند ذمہ دار بتا کر کس طرح کی حرکتوں کو انجام دیا جاتا ہے اس پر بھی بولنا ضروری ہو جاتا ہے پہلے اس واردات کا ذکر کرتے ہیں جس کے چرچہ فیلال سوچل میڈیا پر ہو رہی ہے پھر حالات کے لیے ہمارا معاشرہ بھی کس طرح ذمہ دار ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں ایک اور بات اس وقت یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کچھ فرضی لوگ علمی شعبے میں داخل ہو کر اچھوں کو بدنام کر دیتے ہیں یقیناً مدر سے اسلام کے قیلے ہیں آج قرآن حدیث کا عل میں باقی ہے تو انہی کے تفیل سے ہے پر کچھ لوگوں نے اسے داغ ضرور لگایا ہے اسے بھی قبول کرنا ہوگا پہلے اس واردات پر تفسرہ کرتے ہیں مدرسہ یوپی فتح فور کا ہے یہاں کا مدرسہ انوارون علوم رضویہ کے نام سے جانا جاتا ہے جو فلال جو خبروں میں ہے وہ اسی نام سے جانا جاتا ہے فتح پر سورہ میں یہ مدرسہ مقیم ہے حاصل اترہ کے مطابق 29 جون کو 9 سال کا عالم جو اس مدرسے میں پڑھتا تھا اچانک گائم ہو جاتا ہے مالو اٹھانے کے مسجد کے کیمپس میں یہ مدرسہ چلایا جا رہا تھا یہاں کے مطمیم نے 9 سال کے علیم کے غائب ہونے کی فریاد بھی درج کی علیم کے گھر والوں کو بھی مدرسے سے بچہ غائب ہونے کی اطلاع دی گئی تلاش جاری ہوئی تو قریب کے کونے میں چرواہوں نے دو لوگوں کو کسی بوری کو کونے میں چھوڑتے ہوئے رسی کے ذریعے چھوڑتے ہوئے دیکھا تھا تو کسی طرح اس کی اطلاع پولیس کو ہوئی لہذا پولیس نے کونے میں تلاش کی تو بوری ہ دیکھتے ہیں تو ایک طرح سبھی کو صدمہ لگ جاتا ہے سبھی کی زبانوں سے چیخ نکل جاتی ہے بوری میں 9 سال کے علیم کی بے جان لاش ہاتھ پاؤں رسی سے باندھے ہوئے پائے گئے مو پر سیلو ٹیپ لگائی گئی تھی تاکہ کسی طرح کی آواز نہ نکالیں لہذا مدرسے کے دو مولوی رکم الدین اور دن نواز کو حراست میں لے کر پوچھتاچ کی گئی رکم الدین اور دن نواز نے جرم قبول کرنے کی بھی بات کہی جارے کیونکہ وہ سٹیپ رسی اور بوری کا کچھ حصہ مجرم کے کمرے سے بھی حاصل وخر آخر 9 سال کے علیم کو دو مولویوں نے کیوں مارا اس کے حقیقت اور بھی دل دیلہ دینے والی ہے اس مدرسے میں پچھلے کچھ عرصے سے اس طرح کی وارداتیں انجام دینے کی خبریں دبے لبزوں میں چل رہی تھی لیکن کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کسی ہی طرح کا تفسرہ کریں کیونکہ عمومن مولیوں کو کچھ کہنا گناہ عظیم سمجھا جاتا ہے مولوی دل نواز کو فہش فلمیں موبائل پر دیکھنے کا شوق تھا ایسا پولیس تحقیق میں معلوم ہونے کی بات بتائی جاری ہے موبائل سرچ ہشتری میں پورن ویب سائٹ کے لنکس پائے گئے اترہ کے مطابق علیم کو فہش ویڈو دکھانے کے بعد اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی کوشش کی گئی یہ تفسیلات بہت طویل ہیں لیکن یہاں پر سمجھانے کی ضرورت نہیں آپ اشارات سمجھتے ہوں گے دل نواز نے بدسلوکی کرنے کی کوشش کی لیکن نو سال کا علیم چیخ نے چلانے اور رونے لگا لہٰذا آواز کو دبانے کے لیے آخر کار اس کا قطلق کری ہی دیا دل نواز نے اپنے جی جار رکم الدین کے ساتھ مل کر کیونکہ آج کل رشتداروں کو لانے کی بھی یہاں پر ایک مہمین کے ٹرینڈ چلاوا نظر آتا ہے رکم الدین کے ساتھ مل کر مدرسے کے قریب کوئے میں لاش کو ٹھکانے لگایا گیا خیر واردات کے تفسیلات تو آپ نے سنے پر کیا یہ پہلا واقعہ ہے کیوں اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا ایسا نہیں ہے ہمارے سماج میں خاص کر مسلم سماج میں مولوی غویہ فرشتہ سمجھا جاتا ہے بلغام میں بھی اس طرح کے واقعے پیچ آئے ہیں لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ اگر اس طرح کے واردات کا ذکر کریں گے تو پہلے سے مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے اور اس میں بھی مولوی کو بدنام کرنا بہت بڑا ہونا ہے اللہ معاف نہیں کرے گا لہذا اسے یہی پر رفع دفع کیا جائے اور یہی ذہنیت نے آج اس طرح کی وارداتوں کو بڑھاوا دیا اگر جہاں کہیں بھی اس طرح کے فرزی مولوی ملتے ہیں ان کا اسی وقت حساب کر دیا جاتا تو شاید نوبت نہ آتی پولیس کے حوالے اس لیے بھی نہیں کیا جاتا تاکہ مدر سے میڈیا کی وجہ سے بدنام نہ ہو جائے آج بھی اس طرح کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں اور ان فرزی یا فرزی اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اس میں تمام لوگ نہیں ہے کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی جرموں کو انجام دیتے رہتے ہیں تو ان فرزی مولویوں کو ایک اور جرم کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے اس مدر سے کہ دگر مولویوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس طرح کے مولوی مدر سے کا نام بدنام تو کرتے ہی ہیں پورا مسلم سماج نشانے پر آ جاتا ہے سچ کہا جائے تو ہم نے انصاف کرنا چھوڑ دیا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے کہا ہے کہ کچھ فرزی لوگ اصل کو نقصان پہنچاتے ہیں نقلی رسید لے کر ملت کے روپیوں کی لوٹ کرنے والے بارہا پکڑے جاتے ہیں جس پاکیزہ جگہ پر قرآن حدیث کے درس دیے جاتے ہیں وہاں بھی اگر اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں تو کیا کہا جائے اس طرح کی وارداتوں کے خراب عام عوام سے زیادہ مولویوں کو ہی آواز اٹھانی ہوگی ایک اور مشکل یہ ہے کہ مسلک بھی آ جاتا ہے مسلک کوئی بھی ہو جو بھی شخص کسی طرح کی گھٹیا حرکت کو انجام دیتا ہے تو مولنے کے لوگ اور مدرسے کے ذمہ داران مل کر ان کا علاج کریں اب بہت ہو گیا یہ یا خاموش مزاجی ہی یہاں تک لانے کی وجہ بن چکی ہے یقیما مدرسوں کے ذریعے اسلامی تعلیمات زندہ ہیں آج بھی زندہ ہیں اور آگے بھی رہیں گے مولوی کے سینے میں قرآن ہوتا ہے دین کی تمام تفصیلات انہی سے ہی تو حاصل ہوتی ہے پر اس طرح کی وارداتوں کو چھپا کر کیا حاصل ہوتا ہے ہر جگہ پر علماء اکرام کی رہنمائی ضروری ہوتی ہے بچہ پیدا ہونے سے لے کر شادی بیعہ تلاہ قلعہ اور آخر کارجانازی کی نواز کے لیے تک مولانا کو ہی ڈوننا پڑتا ہے تب ہی تو مدرسوں کو اسلام کے قلعے کہا جاتا ہے اس سے پہلے بھی کہا ہوں کہ میں کوئی دینی بانومت رکھنے والا شخص نہیں ہوں پر کچھ باتیں سن کر یا کچھ باتوں کو پڑھ کر تھوڑا بہت اسلام جاننے کی کوشش کرتا رہتا ہوں ایک حدیث اس طرح کی ہے کہ امت المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کی معافی کسی سفارش کی تھی جس نے چوری کی تھی اور اس کا نام بھی فاطمہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے کے لوگ اس لئے حلاق ہو گئے کہ وہ کمزور پر تو حادیان کی سزا قائم کرتے تھے اور بلند مرتفع لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے وہ ذات کے قسم جس کے قبضے میں محمد کے جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کار دیتا اللہ حب پر کتنی بڑی بات کہی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جلد آت حدیث نمبر 6787 مطلب صرف مسلمانوں کی بدنامی ہوتی ہے اس لئے جہاں بھی اس طرح کے فرض مولوی پائے گئے انہیں چھوڑ دیا گیا ان پر کچھ سکتیاں کرتے تو شاید اس طرح کی واردہ تھے مدرسے جیسے مقدہ جگہوں پر دیکھنے کو نہ ملتے بلغام ظلہ ہی نہیں بلکہ کئی جگہوں سے اس طرح کے اطلاعات حاصل اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں یہ الگ بات ہے اس کا تذکرہ ہم لوگ نہیں کرتے مجزد مدرسہ درغہ کی زمین مجزدوں میں نمازی تو کم پر گروہ بندی زیادہ دیکھی جاتی ہے واقعی اس واقعی نے بولنے پر مجبور کر دیا یقیناً کچھ لوگ جو مجھے اب تک اچھا خیر رہے تھے وہ سکتا ہے کہ اس نیوز کو دکھانے کے بعد ٹرول ضرور کریں گے کیونکہ ہمارے یہاں بھی بھکتوں کی کمی نہیں ہے اس سے پہلے بھی میں یہ کہہ چکا ہوں سبھی مولویوں کو میں نے کچھ نہیں کہا جو کچھ اس طرح کے بد کردار نکلتے ہیں ان پر وقت سے پہلے ہی نکیل کسی جاتی ہے اور محلی کی جماعت یا مدرسوں والے ہی سکت سزا دیتے ہیں معاملیں نہ بڑھتے کوئی اسے قبول کرے یا نہ کرے لیکن اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں جس کا علاج بھی سماج معاشرے کے تمام علمی دینی سماجی ذمہ دانان کو ہی ڈھونڈنا ہوگا اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگ ہے اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد لو دیکھنے کریں شکریہ اللہ حافظ آج دنان تین جلائی کو آنا ملوہ پولیس مویسو جی ٹیم کے دورہ دنان تین جون کو ایک نو برسی بچہ جو مدرسے سے گائب ہونے کی سوچنا پرابت ہوئی تھی بعد میں اس کی سو گاؤں میں اس پر ایک کوئے سے برامن کیا گیا تھا پولیس نے گھٹنا کی اس میں سہری پرابت کر ابھیو پنجکرک کیا اور گھرائی سے چھانبیل کرتے ہوئے اس گھٹنا میں سامے دو ابھیوکٹ گھڑوں کو گرفتار کیا جن کی نشادے ہی پر گھٹنا میں پریوکٹ موٹر سائیکل وہ رسی وہ ان وصر اتحاد برامت کیے گئے ان لیکنی ہی ہے کہ اکت مدرسے میں بچے لگ بگ بیس بچے پڑھنے بتائے جا رہے ہیں اور اس بچے کے ساتھ وہاں پر پڑھانے والے آفیس جو ابھیوکٹ ہے دل نواز اس کے دوارہ دورچار کا کرتی کیا گیا تدو پران بچے کے بیروز کرنے پر اس کی جبھنے طریقے سے ہتیا کر دی گئی اور ہتیا کرنے کے اوپاران وہاں پر مدرسے میں پڑھانے والے آفیس اور مولوی دونوں کے دوارہ راتر میں گاؤں سے باہر اس ستھکوے میں لے جا کر لاسکو بولے میں بند کر کے ڈال دیا گیا تھا ابھی پولیس کے دوارہ ان ایجنسیوں کا بھی سہیوگ لیا جا رہا ہے اس میں سی ڈبلو سی کی ٹیم بھی اپنی الگ سے جانچ کر رہی ہے حلق سنکھٹ کلیاد دکاری بھی اپنی الگ سے جندو پر سنستان کے بارے میں بھی جانچ کر رہے ہیں اور یا اس پرکار سے پولیس کے دوارہ ایک مہتبور اور سنستانی کیس رہنا کا کھلا سا کیا گیا ہے